لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ آنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِمَا عَمِتْتُمْ حَدِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفِ الرَّحِيمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكِ سِيرَتْ حَسِينَ عَلَيْكِ سُورَتْ حَسِينَ توجہ میری طرف کرنا ذرا کہ عَلَيْكِ سُورَتْ حَسِينَ عَلَيْكِ سِيرَتْ حَسِينَ انسا کوئی نہ تھا انسا کوئی نہیں ان کا ہر قول ہر فیل ہے دل نشی ان کا ہر قول ہر فیل ہے دل نشی نہیں جنا کسی مانے انسا محجبی خوش وزا خوش ادا خوش نوا خوش کلام خوش وزا خوش ادا خوش نوا خوش کلام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علی محمد وَالَا آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكِ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ حَمْدُ سَنَا اللہ جَلَّ جَلَا لُهُ وَاسْتِ درود و سلام آقاِ دو جہاں امام الانبیاء حبیبِ خدا محسینِ عَدَا امامِ عَزَم اور پوری امتِ مسلمہ دے قائدِ عَزَم جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ مَاسْتِ میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو محسین دوستو اور بزرگو اور سننے والی عزت آماری میری روحانی قابلِ صد احترام ماؤ معززات بہنو دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمتنا سادھائی تے مل بیٹھنا خطبہ جمعت المبارک دا سننا سنانا نیگناگار خطاکار ادنا جے طالبِ لمدہ عرض کرنا تُسَسَبْنَا سَاتھیاں دا پیارنا محبتنا عقیدتنا سمات فرمانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین ہر انسان ہوا سے خمسہ دا مالکے پہلے اے سمجھو کہ ہوا سے خمسہ کس چیز نو بولیا جاند ہے ہر بندے اندر پانچ قسم دی حص موجود ہویا کر دیئے ایک بندہ او سننے دیوی طاقت رکھ دے ایک بندہ او دیکھنے دیوی طاقت رکھ دے ایک بندہ او سنگنے دیوی طاقت رکھ دے کنیاں حصہ ہو گئی ہیں بھلا تین حصہ ہو گئی ہیں دیکھنا سننا سنگنا اور چوتھی حص ایک بندہ کو چیز چیک کرنواستے زبان تے رکھ دے او دا زائقہ محسوس کر دے یعنی چوتھی حص چکھ لینا کسے چیز نو کسے چیز دا زائقہ معلوم کر لینا انو چوتھی حصہ کیا جاند ہے اور پنجوی حص کہ جناب کسے چیز نو چھو کر کے پکڑ کر کے محسوس کر لینا کہ یہ فلان چیز ہے اے پانچ قسم دیا حصہ انسان اندر موجود ہویا کر دیا نے پھر ایک بندہ جد اندر اے حواس خمسہ ان انو حواس خمسہ خمسہ یعنی پانچ قسم دیا حصہ ان انو نام دیتا گیا ہے حواس خمسہ ان میں پوری تقریر اندر پوری خطبہ جمعہ تل مبارک اندر حواس خمسہ لفظ بولا گا تو انو بات سمجھ آ جانی چاہیے دیئے کیوں جی حواس خمسہ دا پتا چل گیا نا کہ انسان دا سننا دیکھنا تے جناب اللہ کو اکبر سنگنا چکھنا اور کسی چیز نو چھو کر کے محسوس کرنا انو عنو جناب حواس خمسہ اکھا جانن دا تے جدو بندہ کسی چیز نو چھون دے کسی چیز نو چکھ دے کسی چیز بننے ویکھ دے یا سنن دے یا سونگ دے تے جناب انسان یا تے اس چیز بننے ویک کے یا دیکھ کے جناب اسے طرح سونگ کے چکھ کر کے خوشی محسوس کر دے یا پھر بندہ غمزدہ ہو جاندہ ہے سننا توجہ کرنا تمہید نین بنیادی میرے مضمون دی تمہید اگر تمہید سمجھ آگئی انشاءاللہ اجدہ میرا عنوان سمجھ آ جائے گا توجہ دینال انہماد دینال جدو بندہ حواس خمسہ دے ذریعے خوشی وی محسوس کر سکتا ہے اور غمی وی محسوس کر سکتا ہے تے پھر میرے اور توہاڑے پیرو مرشد آمنہ دلال جناب محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان نے ایک بشر نے قل انما انا بشر مثلکم پیارے نبی بھی ایک بشر نے تے حضور بھی حواس خمسہ دے مالک نے اللہ اکبر اللہ اللہ حضور صرف انسان نہیں بلکہ افضل البشر و افضل الانبیاء یعنی بعد از خدا سارے انسانا سارے نبیاں تو آلہ اور افضل مرتبہ اور شان دے مالک میرے اور توہاڑے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر حواس خمسہ دے ذریعے انا چیزانو محسوس کرن دے ذریعے میرے نبیوی خوشیوی محسوس کرسک دینے غمیوی محسوس کرسک دینے حضور نو بھکھ دا بھی احساس ہندہ ہے حضور نو پیاس دا بھی احساس ہندہ ہے یعنی ہر قسم دے احساسات مالا مال اے ایک انسان ایک بشر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اور اجد خطبہ جمعت المبارک اندر نہ میں پیارے نبی جیدہ غم بیان کرنے نہ میں سونے نبی جیدہ جناب بھکھا رہنا پیاسا رہنا بیان کرنے میں اجد خطبہ جمعت المبارک اندر صرف اور صرف بیان کرنے حضور دا مسکرانا میرے نبی جیدہ تبسم فرمانا میرے نبی جیوی تے خوش ہندے ہونگے نا اسی تُس ہی اجدہ مسلمان خوش ہوئیے اللہ اکبر اللہ اللہ تے جناب کدی ہس دے یا کدی اور بھی بہت سارے طریقے ساڑھے خوشی منان دے ہویا کر دینے مگر میرے نبی جدو خوش ہوندے تے حضور دے چہرے تے جدو جدو مسکان آئی میرے نبی جی دے صحابہ نے اپنے حضور علیہ السلام دے فرامین اندر درج فرمایا کہ میرے نبی فلاں مقامتے مسکرائے میرے نبی فلاں باتتے مسکرائے میرے نبی نے فلاں چیز مویکھے آتے مسکرائے اجدہ جمعت المبارک دا موضوع ہوئے گا تبسم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہت مصطفی مسکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دے نال انہمات دے نال اور پورا جمعت المبارک اندر صرف اور صرف صحیح البخاری اور صحیح المسلم دیا روایتہ ہونگیاں توجہ دے نال انہمات دے نال اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کریے میری نا اج کچھ طبیعت تھوڑی جی ناسازے دعا کرنا اللہ سونا صحیح طریق نال بیان کرنے دی سننے سنانے دی اور عوضے تعمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ دا قرآن اللہ قد جا اکم رسول من آفوسی کم فرمائے یقین یقین تو اڈے کول رسول من آفوسی کم تو اڈے کول اک رسول آ چکے آئے یقین یقین ضرور بضرور تو اڈے کول اک رسول آ چکے آئے من من آفوسی کم جو تو اڈے نفوس ویچوں ہیں جو تو اڈیاں جاننا دے ویچوں اللہ نے پیدا فرمایا ہے جی میں تسی ہوا سے خمساد مالکو اس طرح میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حوا سے خمساد مالک نے سننا من انفوسی کم دا ترجمہ میں تبسو میں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے آئین اندر اس طرح سنا کہ میرے نبی کس طرح من انفوسی کم اللہ نے قرآن اندر الان فرمایا نہ سونے اپنے امت دے لوگان دسو کہ تسی من انفوسی کم انہ انسان دے وچو توانو یسی پیدا فرمایا کس طرح من انفوسی کم اللہ فرما دے میرا محمد یتیمہ دے سار نو چھو کر کے حوا سے خمسان نال تمہید یاد رکھنا اللہ اللہ میرے نبی علیہ صلات و السلام یتیمہ دے سرات دست شفقت پیر خوشی محسوس کرن من انفوسی کم من انفوسی کم نیرے نبی علیہ صلات و السلام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی دے گھر اندر شہد پیون شہد چکھن شہد زبان مبارک رکھن شہد ذائق محسوس کرن دے خوشی محسوس ہو دے نین انفوسی کم من انفوسی کم سونا محمد حسان بن ثابت رضی اللہ رضی اللہ تعالی نو نو تے مصطفی سونا کر کے سونا کر کے نیرے نبی علیہ صلات و السلام اپنی نو اپنی تاری پیار حسان دے زبان سونا کر کے خوشی محسوس کرن تے من انفوسی کم نین انفوسی کم صرف من انفوسی کم دا ترجمہ سمجھو نیرا پاک محمد محاجرین نو انسار دا بھائی بناوے سونے محمد انسار تے محاجران واپس اندر ملان محاجر تے انسار جبھی پاک روح محاجر بینا ہم دی تفسیر بن نیرے پاک محمد منظر وی کھن نیرے نبی جیدائے منظر وی کر کے خوش ہون نین انفوسی کم نین انفوسی کم نیرا محمد ہن سنگن دیواری اینا حواس خمسائن نیرے نبی علی السلام و السلام اپنے نفاس آلو حسل خسین دو آ جنتی شہزاد آلو جنتی پھولان سونگ کر کے خوشی محسوس کرن تے من انفوسی کم من انفوسی کم یہ تے آئیت دا ترجمہ ہویا نا یہ تے تاک کہ لقد جا آکم رسول من محسوس آلو اپنیا جہالتا اندر رہ کر کے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سو تو آلو سون محمد سل سل اللہ علیہ سل جہنم دے کنارے تے وے کر کے غم زدہ غون حضور دی طبیعت گران گزرے میرے نبی غم زدہ و اندر نا انفوسی کم اللہ اللہ اگر اللہ کریم نے پرمایا حری سن علیکم حری سن علیکم حری سن علیکم بالمؤمین فرمایا اللہ کریم فرما دے نے توان جہنم دے کنارے تو پکڑ پکڑ کر کے میرا محمد جنت دے رات پا کر کے خوش ہو نن انفوسی کم نن انفوسی کم آئے داخری سا بلکل اللہ فرما رہنے رعو فر رحی اللہ خوش اکبر سن لائے ترجم یہ سن لاز نال کہ میرا محمد شفقت رحمت فرما کر خوش ہو نن انفوسی کم نن انفوسی کم یعنی ہر ہر لمح میرے نبی علی السلام مبارک 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 اندر صرف بیان ہوئے گا انہا آئیت ترجمہ مکمل خویا آئیت کھیڑی فرمایا اللہ قد جا آکھم جا آکھم پنجابی اندر جانا جناب جانا کیا جاندہ لیکن جدو عربی اندر لفظ جائے گا دا مان آنا آیا کر دا آئیت فرمایا اللہ قد جو آکھم رسول من انفوس کم عزیز علیہ مان تم حریص علی کم بال مؤمین رعوف الرحیم ایدہ ترجمہ اور زیادہ آسان لفظ انال اس طرح سمجھو کہ کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا کچھ خلق نے کیا کچھ پیار کیا مسخر سار جہاں کو شاہ ابرار نے کیا سکھی میں یہ اس طرف سرکار کو عزا دینے کی ہوتی تھی سرکار کو عزا دینے کی ہوتی تھی چشمان رحمت ادھر آسیوں کے غم میں رہتی تھی اراد تھے یہ اس طرف کہ محمد کو مٹا ڈال لیں ہون ہون سمجھ آئے گی تبس مصطفیٰ صلی اللہ کو علیہ وسلم یہ موضوع بیان کرنے دا مقصد ہے کہ ہر مسلمان جدوں میں خوشی محسوس کرے میرے نبی علیہ سلام نو اپنا آئیڈیل تے نمونہ بڑھا وے میرے نبی جی دی مسکان تے ہر مسلمان نو فدا ہونا چاہی دے وگرنا اے تھے تے اقبال نے آکھے آئے نا کہ اللہ اکبر اسیر زلف رخصار لبے جانا ہوا مسلم کوئی اقبال سے کہہ دے کہ شاہی مر گئے تیرے اللہ اکبر آجدہ مسلمان تے دنیاوی خوبصورتی بناوٹی خوبصورتی جیڑی جنا پارلرہ اندر اللہ اکبر تیار اندی خوبصورتی او دے پچھے انسان مر مکدہ آؤ تو انہو سونے نبی جی دی مسکان وکھا سونے نبی جی دے تبس سنتے قربان ہونا سے کھا اللہ اکبر اللہ اللہ سننا بخاری شریف دیروایت نیرے اور تو آڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر تجلوہ فروز لیں حضور خطبہ جمعہ تلم مبار کرشاد فرمار نے ایک بندہ مجمع چھوٹ کھڑا کو آئے دو آئی دو آئی اللہ دی پلان حضور ساڈے مال ساڈے ڈھوڑ ڈنگل حضور ترہ آئے پیاسے پیاسے سونے او ہر جاندار حالوں بی حالے سونے او حضرت بار شواست دو آئی فرما دے ہو پیار پاوت پیغمبر نے میرے پیر نے میرے پیر نے خط آسمان ابل اٹھا لے آئی دیکھو لا میرا پیر کیسا ہے کوئی مرید دعا دی درخواست کرے دعا کر دیں دائے اللہ اکبر اللہ یعنی پیر دیکھو لو دعا کروائی جا سکتی پیر دا وسیلہ نہیں دیتا جا سکتا پیر زندہ ہوئے دعا کروائی جا سکتی نیرے پیر تو دعا کروائی حضور نے ہاتھ آسمان لبل اٹھا کے اپنے اللہ دے حضور کو اکماری اللہ دے حضور میرے نبی رزالہ دینے اللہ بارش نازل فرمائے حضرت لسدہ بیانے جس وقت دعا ہو رہیے جس وقت دعا ہو رہیے آسمان بلکل شیشے وانگو صاف چنگر آئے اتنے تائیں ہوا چل دی آنے ہوا آنے بدل دے ٹکڑے آلنو جمع کیتا اے انہ بدل چھام برسن لگ جان دے نے یار آنس رضی اللہ کو تعل آنو فرمائن دے نے کہ ایسی مسجد چون نکل دے نکل دے گھار تائیں اپڑ دے اپڑ دے گھر تائیں پہنچ دے پہنچ دے نیرے نبی آلہ سلام دے صحاب آئے اپنے کپڑے آلنو بھی لیں دے کپڑے بھیج جان دے کپڑے گلے ہو جایا گھر دے اللہ اکبر اللہ آئے اگلے جمعے جناب پورا ہفتہ اگلے جمعے تک بارش اندی رئی حضرت صحاب اگلے جمعے والے دن پھر اٹھ کھڑے گھوئے سبحان اللہ انہوں دیکھنا تبسوں میں مصطفی میرے نبی مسکر آئے کیسے اللہ اکبر اللہ جن ہی کھڑا کوئی آئے دہ 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 اللہ دی پنا میرے نبی ویک کر مسکر آئے لگ گئے سونے سون فرماؤ حضور دا مسکر دی اللہ میرے نبی جی دا سمائل کر اللہ 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 نیرے لبی مسکر آرہ دی در رو سحابی اردان لان دی حضور مکان لادی اچھتا گر گئی یعنے دعا فرماؤ اللہ بارش روک دی میرے لبی پھر مسکر دی دعا برماؤ دینے حضور مسکر دی آیا تا سمائل لبن لے اٹھا لے دینے خیان دینے اللہ اللہ حوال لئی 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 سان لبارش دی لوڑ مک گئی جت بارش دی لوڑ رو بارش لئی جائے نیرے لبی جی مسکر دی ہویا دعا فرمائی پھر میرے لبی جی دی مسکر خووے تی میں اس طرح کیوں نہ جڑیاں لاؤں کہ نازش گل وہ شم سب وہ نازش گل وہ شم سب وہ فخر رسول وہ ہر خوبی ہے شای ان محمد عمد سل اللہ علیہ وسلم توجہ میری طرف کرنا ہے محمد گل کتا بسم لطف تکرم اللہ 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 شاعر کی گنا چاہ رہے کہ حضور دا بول لہ انج جی میں پلان دی بہار مسکر رہی میری لبی جی دا مسکر رہ انج جی محبت و مودد حضور نے دامل پھیلا لے آئے محبت اور مودد اور الفت پھیل پیار نبی علیہ صلاة و السلام نے پھیلا لیا ہے اللہ اللہ فرما دے کہ ان کا تکلم گل کا تبسم ان کا تبسم لطف تکلم عبر تادمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دیر روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی دی خال سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی آدھ بیان حضرت انس دی خال سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی خال دیکھو کتنے لوگ خوش نصیب جنننو میرے نبی جی دا مسکرانا ویکھنا نصیب ہویا ہے حضور دا رونہ ویکھنا نصیب ہویا ہے نیرے نبی جی دا غم صدا ہونا ہے اے ویکھنا نصیب ہویا ہے ایسے منادر نو ویکھنا ووچ کرنا نصیب ہویا ہے اللہ اللہ سننا دارا توجہ فرمانا ہے امی حرام دے گھار اندر سیدہ امی حرام فرما دیا نے میرے نبی میرے قریب میرے نزدیک ہی سو گئے امی حرام فرما دیا ہے کہ حضرت جدو نیند تو اٹھے تے مسکراندیاں ہوئے اٹھے میرے نبی اٹھ دینے نا تے مسکراندے ہوئے اٹھے اللہ اکبر ویکھنا توسوں میں مصطفیٰ حضرت امی حرام رضی اللہ کو تعلانہ عرض کر دیا نے نا اللہ حق کا کار حضور دوالو کس بات نے مسکراندے مجبور کیتا ہے سونے ہو کیوں مسکرائے ہو سونے ہو تو آٹے مسکرانے دی تبس ان فرما دی وجہ کیا غیے اللہ خود براللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام ہے مسکراندے ہویا فرما دینے ان میں حرام میں خواب اندر بیکھے آئے کہ میری امد دائے کلش کر اللہ اللہ دریاتے ایم سوارے دریاتے ایم سوارے جویں بادشاہ اپنے تختے سوار ہویا گردائے ایک لشکر میری امد دا دریاتے سوارے بیڑے تے سوار نہیں حدیث پاد دے الفاظ کہ دریاتے اس طرح سوارے جویں ایک بادشاہ اپنے تختے سوار ہویا گردائے اللہ خود براللہ اللہ حضرتے امہ حرام رضی اللہ کو تعالیٰ نارد کر دیا لے حضور پھر دعا فرماؤ کہ مینونی اللہ سلسکر اندر شامل ان دی سعدت نصیب فرمائے اللہ خود براللہ اللہ حضرتے امہ حرام آستے دعا فرمائیے حضرتے امہ حرام فرما دیا لے اوہے کو کتنے خوش نصیب ہے جیڑا میرے لبی کہ گویہ سیوی سے آبینے نا ہے کہ جیڑے ایک واری آئے پھر صرف ملاقات ہی کیتی ہے صرف کلمہ ہی پڑھے آئے نہ کوئی دین دی گال سکھی ہے نہ میرے لبی جیدے شب و روز وے کہنے نہ میرے لبی جیدہ کھانا پینا دیکھے آئے صرف کلمہ پڑھ دیں یوں نہ نموتا گئی ہے اوہے کو کتنے خوش نصیب لے کہ جنہ نے میرے نبی جی نو مسکران دیا ہویا اکے مقام تے دوجی واری وے کہ آئے حضرت امی حرام فرما دیا نے کہ پیارے نبی علیہ السلام نہ تھوڑی دیر بعد پھر سو گئے حضور پھر اسے طرح مسکران دے ہوئے اٹھے حضرت نب میں پھر آرز کیتا حضور کیوں مسکران دے ہو پیارے نبی علیہ السلام فرما دے نے امی حرام میں پھر اوہے لشکر وے کہ ہے سیدہ امی حرام نے پھر دعا کروائی حضرت نے پھر دعا فرمائی اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت امی حرام دا بیانے میں بوڑی ہو چکی سا میرے جناب اللہ اکبر خامد اور شہر حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ اللہ میں نوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو بیڑا تیار کروایا سی صحیح بخاری دے الفاظ نے اللہ اکبر اللہ اللہ اس بیڑے تے لے کر کے اس لشکر دے اندر میں انہوں لے کر کے گئے اللہ اکبر یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اے تو ایک ہور نکتہ بھی نکل دائیں حضرت امی حرام نے تے بیکیا نا کہ میرے نبی خوش ہو رہنے اللہ اکبر اجیڑا اجکل کارات العین اللہ اکبر جناس سے آبادی وجہ تو کرد ہے بغض رکھ دائیں حسد رکھ دائیں کینے دنال سڑ دائیں گندہ پکراس کر دائیں پیارے نبی علیہ السلام اجیتہ کو کم ہویا نہیں خواب اندر ویک کر کے انہوں سے آبادی خوش ہو رہے ہیں مسکان مصطفیٰ تبصم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننا درہ حضرت امیر آرام فرما دیا نے اللہ نے میں نے اس لسکر اندر جانے دی سعادت نصیب فرمائی اللہ اکبر اللہ اللہ ایک مرتبہ نا پیارے پاک پیغمبر اپنے صحابہ اندر تشریف فرمانے ادھرو جناب حضور فرما دینے صحابیو قیامت والے دیننا ایک اے ساری زمین نو اللہ کریم روٹی بنا لے گا تے اپنے ہاتھ دینال جنتی مہمانہ واسطے اونا دے سامنے ایمیں رکھے گا جی میں تسی آج کل جناب دستر خان تے اپنے کھانے نو سجان دے ہو اللہ اس طرح اس ساری روح زمین نو ایک روٹی دی ترہ ایک روٹی دی مانند بنا کر کے رکھ دے گا پیارے نبی علیہ السلام نے جی بات بیان فرمائیے ایک ادھرو یہودی آیا آ کر کے کہند ہے بارک الرحمت علیکہ یا عبالقاسم اے عبالقاسم تیرے تیرہمان دی رحمت ہوئے تیرے تیرہمان دی برکت ہوئے کیا میں تینو جنت اندر جو جنتیاں دا پہلا کھانا ہوئے گا جو پہلی میز بانی ہوئے گی میں تینو عوضے بارے نہ دسا پیارے نبی علیہ السلام فرمان دے نے بلا کیوں نہیں دسو اللہ اکبر اے یہودی وی اوہی گل کرد ہے جو دوڑی تیر پہلے پیارے نبی علیہ السلام بات کر چکے نے اللہ اکبر میرے نبی نال تے بات سن رہنے نال سے ابا بنے ویک کے مسکرہ رہنے سبحان اللہ مسکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پنجابی شاعر نے اہمیت نینہ کھیا کہ میں صدقے نورانی گند سن میں صدقے نورانی گند سن جنہیں موٹی وچ ڈبی دے بند سن سونا اکواری مسکرا گیا سونا اکواری مسکرا گیا سارے جگ نو چانن لا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سننا لڑا نیرے اور دوارے پیرو مرشد جناب محمد محمد سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم دے سہاب آئے عرب دے قبیلے اندروں گزر رہنے ایک سفر دیواپسی تے گزر رہنے بخاری شریف دیئے وی روایتے پیارے نبی علیہ السلام دے سہاب آئے ایک قبیلے والے انواق دے لیں قبیلے والے بھوکھ لگیے سہاب رسول اللہ دے قول آئے تے آکر کیا رز جناب کردینے کہندینے سونے مکڑے والے ساڑے سردار کل میں تیاری کر رہے ہیں ساں دے میرے یک دم زین اچنا ایک عجیب جب بندے دا نام آیا تے میں کھے واقعہ بلکل اس بندے دن آل ملدہ جلد ہے یعنی اس دور دے فواد چودری نو اللہ اکبر کہندینے جناب بچھوں نے ڈس لیا ہے ساڑے سردار نو یعنی فواد چودری نو بچھوں نے ڈس لیا ہے جو میں آج کل یہ جناب علماء دے خلاف بولدہ ہے نا حالانکہ یہ جمن تے ازان کن اندر علماء نے اکھنی ہے یہ نا دا نکاہ ہوئے تے نکاہ پڑھا ونے تے علماء نے پڑھا ونے یہ مر جان تے یہ نا دا جنازہ پڑھا ونے تے جناب علماء نے پڑھا ونے جی میں اس سردار نو صحابی رسول دی لوڑ پہینا اسے طرح یہ نا نو لوڑ پہنیئے تے انشاءاللہ ان قریب پہنیئے اللہ اکبر اللہ اللہ آج جی جناب خبران اندر آرہے ہی کہ ستائی اکتوبر نو نا ایک مولوی صاحب نے دھرنے دا اعلان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا بار علی سیاست دیا باتا ہے یہ بات دا مسئلہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ لب دے لباندے آئے کہ ساڑھے سردار نو نا بچھونے جناب ڈس لے ڈنگ مار لے تے جناب سانو دم کر دے تسی نیک شکلان والے سونیاں شکلان والے نیکو کار لگ دے ہو آ کر کے دم درود کرو ساڑھے سردار نو اللہ شفاہ تا فرما دے ہوئے تے سہابا بھی پھر اللہ اکبر ایتھوں میں ایک سبق مل دا ہے سننا لڑا سہابا بھی پھر اینج نہیں کر دے کہ ایمی چلے جان دے نہیں ایمی نہیں کہے فرمایا ساڑھے نال تسی جنگی نہیں کیتی زیافت نہیں کیتی ساسی اور جناب کچھ محافظہ تیہ کر کے پھر جان آگے اللہ اکبر اللہ اللہ تے سبق کے نکلے آ کہ اللہ اکبر امان امان تے ہیں نا کہ علماء مولوی جیڑے نے یہ تقریران کر دے رہے ہیں دے نے تے جناب اللہ اکبر دین دا کام میں دین سمجھ کے کرنا چاہیدہ انہال کوئی تحام نہیں کرنا چاہیدہ یہ تے جناب اللہ اکبر بغیر پیٹرول دی چل دینے یہ تے ایسے ایسے تر ہی کم کر دینے اللہ اکبر اللہ اللہ تے جیڑی جماعت ایمیں کرے نا پھر علماء دا حق بن دا کہ جناب ساڑھے نال اینی خدمت کرو گے ساڑھا چلا جلا ہو گے اسی چلا جلا جلا منہ تیم جیڑا کمائی تے لانا نا دین سنان تیم دا پیسے جیڑا ساڑھا کمائی دا تیم دین تے خرچ کر رہے اللہ اکبر اللہ اللہ بن دا نا علماء دا حق زیادہ بن دا یہ تے لوگ جناب لکھا تے ہزارہ کرونا کنجرہ تے خرچ کر کے خوش ہون دے نے مگر جدو علماء دین دی واری آوے نا تے موت ہی پہ جان دی ہاں ہاں ہی مر جان دی اللہ اکبر اللہ اللہ کہیں دے مولوی صاحب گزارا نہیں اندہ دو چار بندے ہیں تے اس طرح فلا فلا تے کئی اللہ والے تے جدو صدقہ کرن دی واری آوے تے ٹٹے پھٹے اور نوٹ اللہ اکبر جھوڑیاں اندر پاپو جان دے میں تو آڈی گال نہیں کر رہا قاری یاسین ولوچ صاحب بھی ایک مقام تے اس طرح بیان کر رہا تے کوئی عورتہ بارے گال لائی عورتہ خلاف سی تے کہیں دے کہ نہیں میں تو آڈے بارے گال نہیں کر رہا تے ساری حجی سنہ اللہ دے لڑی چونے میں تو آڈے بارے گال نہیں کر رہا بہرحال اللہ خو سننا ذرا توجہ فرمانا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی انہوں نے چاند بکریاں معافظہ مقرر فرمایا تے دام فرمایا سورت فاتحہ پڑی عالی دام میں پیار پاک پیغمبر علیہ صلاة و السلام تے جو ام القرآن اللہ نے اتھاری اللہ خو اکبر سورت واتحہ دام فرمایا اللہ خو اکبر تھوک مبارک لب مبارک اس سخمتے لگایا اللہ کریم نے شفا اتا فرما چھڑی اے خون جناب قبیلے والے کہیں دیں کہ لوجیت و آڈیا تے شدہ بکریان نے انہ نو الہا کر کے لے جاؤ اللہ اکبر مگر میرے نبی جی دے صحابہ جدو تک حضور دی مسکان نہیں ویکھی ادو تک بکریان لے کر کے گئے آج دا موضوع نا مسکان مصطفیٰ میرے نبی جی دی جدو تک مسکان نہیں ویکھی میرے ٹھہر جاؤ میرے نبی علیہ سلام کو ان سے آبائے آ کر کے سارا ماجرہ بیان کی تا میرے نبی نے ساری بات سن کر کے نا ایک سمائل دی مسکرائے اور فرمایا صحابی تو آنو کی میں پتا کہ صورت فہدین اللہ خو اکبر تو آنو کی سر پتا چلے آ الغرض حضور اکبر اللہ اللہ الغرض اس واقعات وچ اے ہی تا مقصد تبس مصطفیٰ سنان دا مقصد تھوڑی کہ میرے نبی علیہ سلام مسکران دا یا چیرہ وکھا سکتا حضور حاضر نہیں ہن اسی نہیں وکھا سکتا معذرت بات سنان دا مقصد ہے میرے نبی جس چگہ تے مسکرائے مسکراؤ میرے نبی جس چگہ تے غمزدہ ہو میرے نبی جس چگہ تے خوف خدا کھا خوف خدا کھاؤ اللہ اکبر جنہ میرے نبی جی نے زندگی گزاری اسے انداس نال زندگی گزارو آخری بات نو بیان کری تے اپنی بات نو اختتان تلے سننا دارا نیک جور جوڑیا کہ سونے دی شان ویچ قرآن وی کلے قرآن ویچ سونے دی مسکان وی کلے اے اشار اے سن انداس نال سنائے جان گے کوئی بندہ خاموش نہیں ہونا چاہی دا میرے نبی جی دی نا تو وی تے اہل حدیث ہون یا سنت لیکن پیار نال محبت نال چاہے کوئی دوسرے مسلک دائے چاہے کوئی اپنے مسلک دائے سارے بھراوت سارے انہیں محبت دا ثبوت دینا ہے اللہ خوط پر اس طرح کلم چلی کہ سونے دی شان ویچ قرآن وی کلے قرآن ویچ سونے دی مسکان وی کلے اسحاب رسول کیسے خوش نصیب جے جو تبسوں میں نبی دے عصیر ہو گئے جو تبسوں میں نبی دے عصیر ہو گئے سونے دے اشارت قربان وی کلے قرآن ویچ سونے دی مسکان وی کلے اگلا جملہ خور زیادہ زوردار کہ سونے دے چمک دے دند وی کلے سونے دے چمک دے دند وی کلے ویچ ڈبیاں دے موتیاں نو بند وی کلے ویچ ڈبیاں موسیقا 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 بنامتی ربکا بمجنول وینا لکا لأجرا غير ممنول ویل 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 لکا لالا خلوق عظیم میرے نبی جی دا خلا کی مسکرا منائے جلہ مسکرا کر کے بات کردائے میرے نبی جی دی سنت عمل کماندائے اللہ اتبراللہ اللہ بخاری شریف دے روایتیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیل کہ غزور گشت فرما رہنے میں سونے نبی جی دے نال نال ٹوریا جا رہے ہیں اتنے تائیں ایک بدو آیا ہے میرے نبی جی دے کندیاں مبارک تے نجران دے یمن دی چادر موٹے آشیے والی میرے نبی جی نے کندیاں تے پہنیئے اس سالم بدو نے جلاب جلدی نال سور نال یہ جلاب چادر نو کھیچے آئے میرے نبی جی دے نرم و ملائم نعم و نازندر پلنے والے کندے حضور دے کندیاں مبارک تے امی جلاب چادر نی نشان پیچان دے نے اللہ کو اتبار اللہ اللہ امتی ہو چھوٹی چھوٹی باتیں گالیاں دینے والوں جملہ تو آڈا پورا نہیں اندہ دو گالیاں لازمینے اللہ اللہ چھوٹی چھوٹی باتیں جگر جانوالے ہو میرے نبی نو سور نال کھیچے آئے حضور نو درد بھی ہویا کوئے گائے میرے نبی جی نال بتتمیز ہی کی تھی حضرت انست دل اندر درد ہویا کوئے گائے مگر میرے نبی ملے تے مکمل ملے حضرت نے پورے دا پورا موو ہو کر کے حضور نے مر کر کے مسکرا کر کے فرمایا ہے صحابیوں انو مال خمس چھو مال دے دے ہو انہیں آکے آکے کیا نا کہ حضور جیڑا اللہ دا مال تو آڈے کھولے نا اوڈے وچھو میں انو کچھ حصہ دے دے ہو اوڈے وچھو میں انو کچھ مال دے دے ہو تے اللہ دا مال مال خمس ہویا کر دا ہے یعنی جو ہی مال غنیمت اندہ ہے اوڈے پانچ حصے کیتے جاندے ہیں چار جناب مجاہدین اندر تقسیم کر دیتے جاندے ہیں ایک حصہ اللہ دا رسول اپنی مرضی دنال خرج کر سکتے ہیں انو مال خمس ہویا جاندے ہیں پیارے پاک پیغمبر نے اس مال دے ہو چو مال دے چھوڑے آئے ایک دن سیدہ فاطمہ حرض فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ فاطمہ ساکیہ مزکیہ فاطمہ فاطمہ ام الحسن الفاطمہ فاطمہ گناہ تو پاک فاطمہ فاطمہ جلتی اور تاندی سردار فاطمہ رضی اللہ کو رضی اللہ کو تعالیٰ نہانو حضواج متحقرات نے گھلایا کہ جاؤ پیارے پاک پیغمبر دے حضور جا کر ایک ساڑھی بات بیان کرو اللہ کو پراللہ اللہ اس روایت نو بیان کرنوالیاں سیدہ ماجان آئے شاہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالیٰ نہانے اللہ کو تعالیٰ اللہ ماجی آشا فرما دیا نے کہ پیاری فاطمہ جلتی نال پیارے پاک پیغمبر کھولائی میرے نبی علیہ السلام میرے حجرے اندر میری چار پائی تھے میرے بستر تھے میری چادر اندر میرے نال لیٹے خوئے نے سیدہ فاطمہ جلتی نال آئیاں آ کر کیا رضی کر دیا نے بابا میری یا دو جی یا ماما تو آڈیا دوسری یا زوا جے متاخرات عرض کر دیا لے غزور ابو کو حافہ دی بیٹی یعنی حضرت عائشہ اور ساڑے درمیان اندر جناب انصاف کیتا کرو اللہ کو اکبر اللہ 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 پیارے پاک پیغمبر نوے بات سنائیے سیدہ عائشہ فرما دیا نے نہیں فاطمہ لو کوئی جواب نہ دیتا ہے کیوں جو فاطمہ نے میرے نال کوئی تگالی نہیں کیتی ہے کوئی گالک کرے تھے میں جواب دیوا میرے نال گال نہیں کیتی ازواج متاخرات ہے پیغام لے آن دائے اللہ کوئی پر اللہ اللہ ہے ان پیارے لبی علیہ السلام فرما دینے اوہ سیدہ فاطمہ لو من نے تا دعویٰ کرنے والے ہو اگر دم میں تیس حدیث سنو زعیف کر کے بکھاؤ سگھی مسلم دی روایتیں اللہ کو اکبر اللہ اللہ سیدہ امنا جان جناب فاطمہ رضی اللہ کو تعلانہ نے جدو بات میان کی تھی ہے پیارے پاک پیغمبر میرے لبی علیہ السلام فرما دینے دیئے فاطمہ اوہ پتر فاطمہ کیا تو وہ بہت پسند نہیں کر دی جو تیرا ابا محمد پسند کرے سگھیدہ فاطمہ رضی کردیاں نے کیوں لے بابا نہ تے اوہ پسند کرانگی جو میں توانو پسندے پتا چلیا کہ میرے لبی جی دی پسند سگھیدہ اشاہ پسند سگھیدہ فاطمہ نوی سگھیدہ اشاہ پسند جیڑا سگھیدہ اشاہ لو پسند نہیں کردہ اوہ سیدہ فاطمہ لو پسند نہیں کردہ اللہ کو اکبر اللہ اللہ یہ تھے تاکی باس نہیں آگے سنو اللہ کو اکبر اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام فرما دینے فاہبی حاضی پتر فاطمہ دیئے فاطمہ تُو آئیشہ دنال محبت کریا کر میرے نبی فرما دینے تُو آئیشہ دنال کی کریا کر اوہ تُس ہی تے کر دے ہونا کی کریا کر سیدہ فاطمہ نو پیارے نبی فرما رہے نفی احبی حاضی ہی تُو آئیشہ دنال محبت کریا کر اللہ کو اکبر اللہ اللہ آلغر سیدہ فاطمہ ازواج متخرات کو لائیاں بات نو اختیسار نال بیان کریا آخری باتیں اللہ کو اکبر اللہ اللہ سیدہ مجان فاطمہ رضی اللہ کو تعلان قائے سیدہ فاطمہ نے ازواج متخرات سوری داستان سنائیے ان پیارے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں فرما دینے فاطمہ تیرا جانا بیکار تیرا گھلنا بیکار تُو جنگ گئی ہے تھے کوئی کام ہی نہیں کر کے آئی ہے اللہ اللہ جا دوبارہ چھلی جائیں سیدہ فاطمہ نے قسم اٹھا کر کے فرمایا ہے میری اماؤں اللہ دی قسم میں سونے نبی جی دیا دالت اندر آشاتے سونے نبی جی دا مقدمہ دوبارہ پیشنے کرانگی یہ سیدہ فاطمہ فرما رہی ہیں کہ میں سونے نبی جی دے پیار اور سیدہ عائشہ دے پیار دے درمیان قدی دوبارہ گل نہیں کرانگی اللہ اکبر اللہ اللہ اور سیدہ سنب بلتے جاہش رضی اللہ تعالی بولو بھئی رضی اللہ تعالی تائم زیادہ ہو گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں انتوانو جلدی چھاڑ دیں گا بات مکمل ہوئے گی تے جاؤ گے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا میرے اور دھاڑ پیرو مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی میری تیری امی سیدہ سینلہ بنت جاہش رضی اللہ تعالی غصے دیں نال جلدی نال جلدی جلدی آیاں سیدہ عشاء فرما دیا نے پیارے نبی ویوں سے حالت اندل میرے بستر تے میری چادر اندل میرے نالوں سے ترہ لیٹے خوینے سیدہ زینب آیاں غصے دیں نال ہم جانا عشاء دبے کو کتنا پیارے ان جن نہیں آکے آ کہ ایک سو تن میرے واسطے غصہ لے کر کے آئیے تیر میں اوہ دی بات بیان نہ کر آئے پہلے غصہ نے بیان کی تا پہلے ہو نہ دی جناب اچھا ہی بیان کی تی ہے سیدہ مجان فرما دیا لے سیدہ زینب ویسے تے بڑی صدقہ خیرات کرنے والی ویسے تے بڑیاں نمازہ پڑھنے والی ویسے تے بڑینے کو کہا رہے ویسے تے ساڈے نال پیار کرنے والی مگر غصہ بڑا جلدی آ جاندہ ہے لیکن غصہ جلدی آنڈا ہے تے غصہ جلدی چلاوی جاندہ ہے اپنی جناب غصے تے نادمی ہو جاندیاں ہیں اللہ کوئی پر لالا ہے ان پیارے پاک پہ غمبر دے سامنے آیا ہے سیدہ مجان لاشا فرما دیا لے کہ سیدہ زینب اور میرا مرتبہ ہے میرا اور سیدہ زینب دا مرتبہ ہے حضور دے نزدیک برابر برابر ہے جنہیں سیدہ زینب نال پیار کر دینے میرے نبی اسے ترہ میرے نال پیار کر دینے اللہ کو پر لالا ہے سیدہ زینب آنڈیاں نے آ کر کہرز کر دیا لے اللہ دے رسول تو آڈیاں بیویاں نے فلاں شکایت کی تھی ہے اوہ ہوئی داستان دوبارہ سنائیے میرے لبی لال اتنی بات کرنے دے باد سیدہ شاہ بنے ڈائریکٹ سیدہ زینب ہو جان دیا لے جناب جناب تو تو میں میں جمیں جناب آورتہ اندر ہویا کر دیے اوہ نیرے ویر سمجھو نیرے لبی جی دا گھران نامی انسانہ دا گھرانہ جمیں انسان اگو ریاکٹ کر دینے اسے ترہیں جناب نیرے نبی علیہ السلام دا گھرانہ میری ایکٹ کر دائے پتہ چلے آئے اگر تو میں بشر آئے نیرے نبی جی بشر نے مگر ساڑے ترہ نہیں ساڑے نہ لو عاد بڑے ہی سیادہ مرتبے والے اگے میں بیان کر آنگا ہے سیدہ زینب رضی اللہ کو تعالیٰ نہ خواہ سیدہ شاہ لوڈ ڈائریکٹ بولنے لگ جان دیا نے پیارے پاک پیغمبر بنے آئے حضرت امہ جان فرما دیا نے امہ آئیشہ فرما دیا نے میں سونے نبی جی دے چیرے بنے وے کے آئے کہ غزور ہے اگر میں گل کران تے براتیں نہیں منانگے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ کو علیہ السلام بنے امہ جان فرما دیا نے جدو میں وے کے آئے تے میں انہوں محسوس ہویا ہے کہ میں ڈائریکٹ سیدہ زینب نو جواب دیں واں تے غزور غصانی کرنگے اللہ کو تبرا اللہ اللہ ہے امہ جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعلان خواہ ہے ان ڈائریکٹ جواب دیں دیا نے فرما دیا لے میں ترکی با ترکی جواب دیں دی رہی جو میں سیدہ زینب گل کر دیا امہ میں گل کر دی رہی حضور باتاں سن دے رہے اللہ کو تبرا اللہ اللہ ہے انہوں جو ہی سیدہ عائشہ فرما دیا لے میں سیدہ زینب نو لا جواب کرا چھڑیا سیدہ زینب نو چوب کروا چھڑیا میرے لبی علیہ السلاة والسلام مسکان مصطفیٰ سننے والے ہو تبسوں میں مصطفیٰ سننے والے ہو میرے لبی سیدہ زینب نو بلنے وے کر کے نالتے مسکرائے نال فرما دینے اللہ سیدہ عائشہ بلنے شہرائے انہوں ابلہ تو ابی بکر میرے صدیق دی صدیقہ دی میرے پیارے ابو بکر دی بیٹی میری عائش میری غمہرائے اللہ کو ابر اللہ اللہ الگرد پھر مان لے اس قرآن پا دیا اتنوں کہ قل انم اللہ بشرم مثلوکم حضور دسنا چاہ دینے میرے عجد پورے خطبہ جمعت المبارد دلو بیلو باب مسکال مصطفیٰ بیان کرنے دا مقصدے گئے کہ حضور دسنا چاہ دینے لوگوں نیمیوں میں غصہ کر دا جی میں ایک بشر کر دا نینومیوں میں خوشی محسوس سن دیئے جی میں ایک بشر محسوس کر دا نیمیوں سے ترہ بھکتے پہ آسدہ ساس رکھ دا جی میں ایک بشر رکھ دا نیمی غم زدہ ہندہ ہے نیمی خوف خدا کھان دا جی میں ایک بشر خوف خدا کھان دا تے غم زدہ ہندہ ہے نینومیوں میں جناب بیمیا دی حاجت ان دیئے جی میں ایک بشر تے کے لسال نو حاجت ان دیئے نینومیوں سے ترہا تھکاوٹ محسوس ان دیئے تھکان محسوس ان دیئے جی میں ایک انسان نو محسوس ان دیئے نینومی عبادت کر دیا کر دیا اپنے پیر سو جا لیندہ جی میں ایک انسان کام کردہ کردہ اپنے چلاب پیر سو جا لیندہ نینومی اپنے رب نو ملانا اوے چنگا لگ دائے جی میں ایک انسان نو چنگا لگ دائے پھر پتا کی چلیا کہ جی میں میرے نبی اسے طرح سی تو سی نہیں نہیں یہ ہوتے میرے ویران دا بھولے کھا کرنے کہ میرے ویرے میرے لبیق بشر نے مگر میرے تو آڑے جس طرح نہیں اللہ اکبر میرے تو آڑے طرح نہیں سونے لبیق بشر نے مگر سردار امبیاء نے فرق اس طرح ہوئے گا ہے اللہ فرما دینے اللہ میں آلا بشروں مثلوکم میرے تو آڑے طرح بشر پیاری نبی جی نے فرمایا نالیے سے آئے داگلہ یوحو میرے تو اللہ دی وہی اتر دیئے میرے اور جناب آم بشر اندر فرقے انہیں اس طرح سمجھو گے کہ حضرت دا غصہ کرنا حضرت دا بھوک حضرت انہوں بھوک لگنا اللہ جواب میرے نبی جی دا غمزدہ کون لہا جوابے حضرت دا خوف خدا خانا لہا جوابے حضور دین اندر لہا جوابے نیرے لبی جی دا خواب لہا جوابے حضرت دیاں بھیویاں لہا جوابے تسونے دی حاجتوی لہا جوابے نیرے لبی جی دا عبادت کر کر کے سجدے اندر سر جھکانا اپنے پیر سجا لینہ لہا جوابے لہا جوابے سجدے اندر لہا جوابے حریصا لہا جوابے بیل مؤمنین رؤوث الرحیم آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين